الحمدللہ وحدہ لا شریک لا والصلاة والسلام على من لا نبی عبادہ اما بعد سورة زمر کی تفسیر آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس سورت میں کون کون سے اہم مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے لیکن سب سے پہلے سورة زمر کا جو ماہ قبل سے تعلق ہے رب اسے میں آپ کے سامنے بیان کرنا جا ہوں گا سورت سبا میں ایک مضمون بیان ہوا کہ اللہ رب العزت کے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں ہے اور سورت فاطر میں بطور سمرہ اور نتیجہ یہ مضمون بیان ہوا کہ اگر اللہ کے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں تو پھر حاجات میں اور مشکلات میں اس کے سوا پکارے جانے کے لائق بھی کوئی نہیں لہذا حاجات میں غائبانہ پکار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے یہ دونوں مضمون یعنی سورت سبا والا مضمون اور سورت فاطر والا مضمون ان دونوں مضمونوں کو اللہ رب العزت سورت زمر میں بیان کرے گی سورت زمر کا دعویٰ جو ہے وہ اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ پس عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والا اس کے لئے عبادت ہے یہ اس سورت کا دعویٰ ہے اور یہی دعویٰ پورے قرآن مقدس کا بھی ہے کہ اس کائنات میں معبود حقیقی اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذاتِ گرامی ہے سورت کی ابتداء میں اللہ نے بطور تمہید لوگوں کو قرآن کی طرف اس دعویٰ کی طرف اس مسئلہ توحید کی طرف راغب کرنے کے لئے تمہیدن کچھ جملے ارشاد فرمائیں تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے تو اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اسے نکال دو بلکہ یہ بڑے شہنشاہ کا کلام ہے جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی اس کے بعد قرآن کے بارے میں کہا اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے سات حق کے یہ حق کیا ہے کسی کو آگے بیان کیا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِسَ اللَّهُ الدِّينَ یعنی جو پیغام اور حق کا پیغام لے کر یہ کتاب آئی ہے وہ پیغام اور وہ حق یہ ہے کہ خالص اللہ اللہ ہی کی عبادت کر اور اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھ اور اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کر اور کسی کو بھی اپنا معبود نہ سمجھ یہ وہ مضمون ہے جو صورت فاطر میں اللہ نے بیان کیا تھا اس کے ساتھ ہی اللہ نے سورة سبا والے مضمون کو بیان کیا فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لئے جن لوگوں نے اللہ کے سوا ماغود بنا لئے جن لوگوں نے اللہ کے سوا مشکل کشا اور حاجت روا بنا لئے ان کا کہنا کیا ہے وہ لوگ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ کہ ہم ان کی پوجا پاٹ ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں عبادت کیا ہے سجدہ کرنا عبادت ہے نظر و نیاز دینا عبادت ہے پکار پکار غائبانہ پکار مشکلات میں اور دکھوں میں اس نظریے سے پکار نہ کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ دعا اور یہ پکار عبادت ہے سجدہ عبادت ہے نظر و نیاز عبادت ہے اور پکار عبادت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی جو پوجہ پات کر رہے ہیں یعنی ان کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں ان کو حاجات میں ہم پکار رہے ہیں تو یہ کام ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں لے یقربونا الاللہ کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں حقین مکہ کا عقیدہ سورت زمر کی آیت نمبر تین میں اللہ نے بیان کیا کہ وہ اپنے معبودوں کی پوجہ اور ان کی عبادت ان کے سجدے ان کی پکاریں ان کے نام کی نظر و نیاز صرف اس لیے دیتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی مورتا نہیں ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے یہ مشرقین مکہ کا نظریہ اور عقیدہ قرآن نے یہاں ذکر کیا اسی عقیدے کو سورت یونس کی آیت نمبر اٹھارہ میں بھی اللہ نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں ہا اولائے شفعاؤنا انداللہ کہ یہ جن کی پوجہ پاتھ ہم کر رہے ہیں جن کی نظر و نیاز ہم دے رہے ہیں جن کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں انداللہ اللہ کے ہاں تو یہ سورة سبا والا مضمون اللہ نے آیت نمبر تین میں بیان کیا سورة عمر کا دعویٰ ہے فابد اللہ مخلص اللہ الدین کہ اللہ کی خالص عبادت کر اس کے لیے اللہ نے اس صورت میں سات اقلی دلیلیں پیش فرمائی یعنی ایسے دلائل جن دلائل کا تعلق انسانی عقل کے ساتھ ہے چنانچہ ایک دلیل اللہ نے آیت نمبر پانچ ہی میں اس دعویٰ کے فوراً بعد آیت نمبر پانچ میں اللہ نے دلیل اقلی کو ذکر کیا خلق السماوات والعرض بالحق اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے یہ دن اور رات بدلتے ہیں کبھی دن بڑے ہو گئے کبھی راتیں بڑی ہو گئیں وَسَخَّرَ کیا سفتوں دن یہ دلیل پیش اللہ اللہ آیت نمبر 38 میں یعنی جو مشرقین سے سوال کیا جا رہا ہے وَلَا جتنی دلیلیں پیچھے گزر چکی ہیں سب کا اللہ نے سمرہ بیان کیا میرے پیغمبر کہ بھلا دیکھو تم مجھے بتاؤ جن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو مسائب میں مشکلات میں تکلیفوں میں دکھوں میں حاجات میں جن جن کو تم پکارتے ہو کہ یہ ہماری مشکلیں حل کر دیتے ہیں ہماری حاجتیں پوری کر دیتے ہیں ہماری عرضوںیں پوری کر دیتے ہیں ہماری تمنایں پوری کر دیتے ہیں جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اِن اراد لی اللہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اللہ مجھے کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو یہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ اس تکلیف کو مجھ سے ہٹا سکتے ہیں اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور اگر اللہ مجھے اپنی رحمت کا میر کا کوئی مزہ چکھانا چاہیں مجھ پر کوئی انعام کرنا چاہیں تو کیا یہ رب کی رحمت کو روک سکتے ہیں ان کے اختیار میں ہیں کل میرے پیغمبر کہے حسبی اللہ میرے لئے اللہ کافی ہے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے تو سورت زمر میں اللہ سات اقلی دلائل پیش کریں گے اور ان میں سے کچھ دلیلیں جب اللہ دیں گے تو اس کے بعد ان دلیلوں کا سمرہ بھی اللہ پیش کریں گے میں ایک اور اقلی دلیل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا یہ آیت نمبر بیالیس ہے سورت زمر کی یہاں اللہ نے ایک اقلی دلیل پیش کی اللہ یتوفل انفسہ ہینا موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ اللہ یہ نا جو روح کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت جب آدمی پر موت تاری کرنی ہو تو اس کی روح جسم سے نکال لیتا ہے اور اس آدمی کی روح بھی جو مرتا تو نہیں ہے سو جاتا ہے تو نیند میں اس کی بھی ایک روح قبض کر لی جاتی ہے فیمسک اللتی قضا علیہ الموت پھر جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ بند کر لیتا ہے فیمسل الاخرہ اور وہ نیند والا جو ہے اس کی روح کو ایک وقت پہ جب اس نے جاگنا ہوتا ہے تو ایک وقت مقرر کے لیے اس روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں فکر کرنے والے غور کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں تو نیند کے وقت کسی پر نیند تاری کرنا کسی کو موت کی نیند سلا دینا یہ رب کے اختیار میں ہے تو پھر الہ اور معبود بھی صرف وہی ہے اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جس بندے کی روح اللہ قبض کرتے ہیں موت کے وقت اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَيُنْسِكُ اللَّكِ قَضَ عَلَيَّ الْمَوْتِ اس کی روح کو ہم بند کر لیتے ہیں یہاں مفسرین نے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ روح قیامت کے دن پھر اس جسم میں واپس آئے گی قیامت سے پہلے یہ روح اس جسم میں واپس نہیں آئے گی چنانچہ آیت نمبر اس صورت کی آیت نمبر چونسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِ کہ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِ عَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونِ یہ آیت نمبر چونسٹھ ہے جی اللہ تعالیٰ یہاں دلیلِ وحی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جی دلائل عقلی ساتھیے یہاں دلیلِ وحی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ اعلان فرمایا جا رہا ہے قُلْ میرے پیغمبر آپ کہیں اَفَغَيْرُ اللَّهِ تَعْمُرُونِ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ اے جاہلو کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کی طرف لگانا چاہتے ہو تم مجھے غیر اللہ کی پوجہ پاٹ کی طرف لگانا چاہتے ہو تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا اوروں کی بھی عبادت کروں اوروں کی بھی پکار کروں وَلَقَدْ اُوْحِيَا اِلَئِكَ حالانکہ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی وَالَلَّذِينَ مِن قَبْلِ اور جو پیغمبر آپ سے پہلے آئے تھے ان کی طرف بھی وحی کی گئی تھی میرے پیارے پیغمبر آپ آخری نبی ہیں آپ کو بھی یہ حکم دیا گیا اور آپ سے پہلے جتنے نبی تھے ان کو بھی ہم نے یہ حکم دیا تھا یہ کہا تھا کیا لَئِنْ اَشْرَكْتَ کہ اگر تُو نے شرک کیا لَيَحْبَتَنَّ عَامَلُكَ تو تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تُو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے تو غیر اللہ کی پوجہ پاتھ کرنا غیر اللہ کی پکار کرنا غیر اللہ کے سجدے کرنا یہ تو شرک ہے اور اللہ نے تمام نبیوں کی طرف یہ حکم بھیجا اور آخری پیغمبر کی طرف بھی یہ حکم بھیجا کہ اگر بالفرض والمحال دیکھیں اللہ کا جو پیغمبر ہے وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے پاک ہوتا ہے نہ وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے نہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے چے جائے کے شرک جو اکبر القبائر ہے چے جائے کے شرک جو ظلمِ عظیم ہے سب گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے بلکہ بغاوت ہے ایک پیغمبر سے اس کا صدور کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لئے کہا ہمیں بتایا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور شرک کتنی بڑی لانت ہے کہ اگر بالفرض والمحال میرے پیغمبر یہ کام کرتے نہیں ہیں میرے پیغمبر تو صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہوتے ہیں لیکن اگر بالفرض والمحال ان سے بھی رائی کے دانے کے برابر شرک سرزد ہوا ہوتا تو ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے اور وہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوتے تو تم کس باق کی مولی ہو کہ تم شرک کرو اور تمہارے نیک آمال تمہارے پلڑے میں رہ جائیں تمہارے نیک آمال تمہارے آمال نامے میں لکھے جائیں نہیں شرک آمال سالحہ کے لیے زہر قاتل ہے شرک کا ارتکاب ہوگا تو جتنے نیک عمل بندے نے کیے ہیں سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے حابطت آمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ان کے آمال برباد ہو گئے ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے ہم نے ترازو ہی نہیں اٹھانا قیامت کے دن ان کے لیے یہ دلیلیں وہی ہو گئی کہ میری طرف یہ وہی کی گئی ہے کہ میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کرنا اور غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی پکار یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے چنانچہ اس سورت کی آیت نمبر انتیس میں ایک مثال کے ذریعے اللہ نے مسئلہ توحید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور شرک سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ لوگ اس مثال کو سمجھیں اور شرک سے لوگ بچ جائیں چنانچہ فرمایا اللہ کہتے ہیں ایک مثال بیان کی جاتی ہے ایک غلام ہے اس کے کئی مالک ہیں اور مالک بھی بڑے زدی اور بڑے ہٹ دھرم اپنی بات پہ ار جانے والے ہیں غلام ایک ہے اور اس کے مالک کئی ہیں اس کے مقابلے میں ایک ایسا غلام ہے جس کا صرف ایک مالک ہے اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک ادنا عقل تھوڑا سا شور رکھنے والا بندہ بھی ایک لمحہ میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں غلام وہی بہتر ہے جس کا ایک مالک ہو اور جس کے کئی مالک ہوں ایک مالک ایک طرف بھیجنا چاہتا ہے دوسرا مالک دوسری طرف بھیجنا چاہتا ہے ایک مالک ایک کام ذمہ لگانا چاہتا ہے دوسرا مالک دوسرا کام ذمہ لگانا چاہتا ہے یہ تو سونی پہ لٹک گیا ہے تو ادنا شور رکھنے والا بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ غلام وہ بہتر نہیں ہیں جس کے کئی مالک ہوں غلام وہ بہتر ہے جس کا صرف ایک مالک ہو یہ مثال بیان کر کے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں بندہ وہ بہتر نہیں ہوتا جس کے کئی مشکل کشاہ ہوں بندہ وہی بہتر ہوتا ہے جس کا ایک ہی مشکل کشاہ ہو چنانچہ آیت نمبر تیس میں اللہ نے مشرقین کے ایک شبے کا یواب دیا ہے مشرقین بہت سارے شبہات لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے مثلا یہ بشر ہے اس کے بال بچے ہیں یہ بازاروں میں پھرتا ہے تجارت کرتا ہے تو یہ اس طرح ان میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ ان پر موت آ جائے گی اور یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے نبی ہوتا ہے وہ موت سے اس کو استثناء حاصل ہوتا ہے تو یہ وہ شبہ تھا جو لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے اللہ نے آیت نمبر تیس میں اس شبے کا جواب دیا اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ میرے پیغمبر آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور یہ بھی خوش نہ ہوں انہوں نے بھی مرنا ہے سُمَّا اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُونَ پھر یہ خوش کس بات پہ ہو رہے ہیں کہ آپ موت کا جام پی لیں گے تو ان کو خوشی کس بات کی ہو رہی ہے مرنے کے بعد ہمارے پاس نہیں آنا جب قیامت کے دن یہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہاں وہاں یہ جھگڑا جو کچھ کر رہے ہیں اس کا سارا فیصلہ جو ہے تیرے رب کے ہاں اس سب جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے گا یہ آیت جو ہے سورة زمر کی آیت نمبر تیس حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے کہا تھا کہ ابھی آپ پر موت نہیں آئی اٹھیں گے منافقین کے سرکلم کریں گے تو حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ انشاد فرمایا تھا جسے بخاری نے نکل کیا جو تم میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنیں کہ ان پر تو موت آ چکی ہے انہوں نے موت کا جام پی لیا ہے اور جو تم میں سے اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی سنیں اس کا ماغود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی اس کے بعد حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور دلیل اسی آیت کو پڑا تھا انکا میتون و انہم میتون تو بتایا یہ گیا کہ نبی پاک بشر ہیں انسان ہیں اور بشری لباز مات آپ کے ساتھ بھی ہیں تو موت کا جام آپ نے بھی پینا ہے اور پھر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے جب تم وہاں جاؤ گے تمہیں زلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور سب سے بڑھ کر عزت جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے گی سورة زمر کا جو آخری رکوع ہے یہ تخویف ہے اس کو ڈراؤہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہمارے دعوے کو تسلیم کر لو ہمارے دعوے توحید کو اسے مان لو اگر اسے نہیں مانوں گے تو قیامت کے دن تمہیں جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا اس کا ذکر کیا اور آگے وہ بشارت ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے جو شرک سے بچ گئے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اللہ کی توحید کو مانا ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچا لیا انہوں نے دنیا میں انہیں جنت کی طرف لے جائے جائے گا پھر جنت کے انعامات کا ذکر کیا تو جنت کے جو خازن ہیں دروگیں ہیں خازن ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فدخلوہ خالدین سلامتی کی دعا بھی کریں گے خوش شامدید بھی کہیں گے جنت میں داخلے کا گزارش بھی کہیں گے وہاں جا کے بھی یہ مومن اور توحید پرست لوگ کہیں گے اس جنت کو دیکھ کر ان نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے تو سورہ زمر میں دو مضمون اللہ رب العزت نے بیان کیے ایک مضمون یہ کہ میرے دربار میں کوئی شفیع غالب نہیں ہے اور دوسرا مضمون یہ کہ عبادت و پکار کے لائے صرف اور صرف اللہ ہے لہذا خالص عبادت کرنی ہے تو وہ صرف اپنے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے وما علینا اللہ الولاغ المبین